بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلہ فروش کی دکان سے ایک غلے کی بوری خرید کر لائے اور جب اس بوری کو گھر لے کر آئے اور اس میں سے غلہ نکالنے لگے تو آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑی جو اس بوری کے ساتھ ہی آگئی تھی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے جب اس چونٹی کو دیکھا تو آپ کا دل بے قرار ہو گیا اور یہ خیال دل میں آیا کہ میری وجہ سے یہ چونٹی اپنے گھر سے دربدر ہو گئی آپ نے اس چونٹی کو احتیاط سے پکڑا اور اس غلہ فروش کی دکان پر لے جا کر چھوڑ دیا جب چونٹی اپنے بل میں چلی گئی تو آپ کے دل کو قرار مل گیا حاصل کلام حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ تقوی کا آلہ میار یہ ہے کہ کسی معمولی سے گنہ کو بھی معمولی نہ جانا جائے بلکہ اس پہ ندامت کا اظہار کیا جائے اور اللہ عزوجل سے معافی مانگی جائے ایک چونٹی کا بے گھر ہو جانا معمولی بات تھی لیکن حضرت ابو بگر شبلی رحمت اللہ علیہ کو اس پر بھی قرار نہ آیا اور جب تک اس چونٹی کو اس کی گھر پہنچا نہ دیا دلی سکون حاصل نہ ہوا ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ